اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان عوامی تحریک سیکٹریٹ پر لوگوں کے کافلے جو ہے آنا شروع ہو گئے ہیں مگر ان کو جتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ وہی جانتے ہیں سننے میں تو بہت کچھ آتا ہے کہ خواتین کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہے ان کو بالوں سے گسیٹا گیا ہے ان کے ساتھ جو ظلم اور ستم ہوا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا یہاں پہ وہ خواتین بے شامل ہے اور وہ پہنچی ہے کافلے میں یہاں پر ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا تشدد ہوا انہی کی زبانی ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں آپ کا ناغ سلیخہ نورین سلیخہ آپ لوگ کب چلے ہیں کافلہ لے کر وہ کیا پرابلمز آپ کو فیس کرنی پڑی ہے بتائیے میم ہم تین دن پہلے چار بجے کے نکلے ہوئے گھر سے گھر سے نکلے ہیں ہمارے تین بسوں کا کافلہ نکلے ہیں اس کے بعد ہم آگے دیپالپور اکارا سیٹی سے چلے ہیں دیپالپور میں پہنچیں ہماری چھے بسوں کا کافلہ ہو گئے ہم ایک جگہ کٹھے ہونے کے لیے رکھے ہیں تو ہمارے اوپر انہوں نے پولیس آئی ہے پولیس نے ہماری دو گاڑیاں گرفتار کالی ہیں چار ہم تھوڑا سا آگے نکلے ہیں پھر ہم ایڈر ہوا ہے کہ آپ پیچھے ہو کے ان کو چھڑھائیں پھر ہم واپس ہیں ان کو چھڑھایا ہے ان کو چھڑھا کے آگے جانا لگے آگے بیٹیوں کی گاڑی پکڑی گئی بیٹیوں پہ انہوں نے تشدد کرنا شروع کر دیا پھر آگے گئے ہیں پھر بیٹیوں کی گاڑی چھڑھائی ہے پھر آگے گئے ہیں بھائیوں کی گاڑی پکڑی گئی پھر بھائیوں کی گاڑی چھڑھائی ہے پھر ہم وہ انجان رستے سے ہم ان سے چھپ کے جا رہے تھے لیکن پھر انہوں نے پیچھے سے اتنا تشدد کیا شیلنگ کی ہمارے صدر محترم جو تھے خالد محمود صدیقی صاحب ان کو اتنا تشدد کیا پھر ہمارے بھائیوں کی گاڑیوں پر اتنا تشدد کیا ہمارے بھائیوں کی دو بھائیوں کے بازو ٹوٹ گیا دو کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ایک یونس آمان صاحب بلکل شہید ہی ہو گئے اور پھر ہمارے دو سو بہن بھائی بیٹیاں سب اس میں شامل ہیں وہ حویلی لکھا میں انہوں نے گفتار کیا ان کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں کے کہاں لے گئے ابھی تک نہیں پتا چلا ان کا کہاں پر ہم ان کو دیکھنے کے لیے ہم ان کو چھڑوانے کے لیے جا رہے تھے کہ ہم اپنے بھائیوں کو اپنی بینوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنے قائد کی جتنی بھی بیٹیاں ہماری ہیں ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں لیکن ہم ڈونتے ڈونتے ایسے علاقوں میں چلے گئے خدا جانے ورستے زندگی میں پورے کافلے ہمارے نے ورستے نہیں دیکھتے تھے اتنی سی سڑک تھی چھوٹی چھوٹی سڑکیں تھی جہاں ہماری گاریوں کا خطرہ تھا کہ ادھر گر جائیں گی ادھر گر جائیں گی لیکن ہمارے ڈرائیور کو خدا سلامت رہتے جتنے بھی ڈرائیور تھے جب تشدد کیے گا ہمارے چالی بسوں کا کافلہ تھا اور تشدد ہونے کی وجہ سے ہم چار کہیں چلے گئے دو کہیں چلے گئے